سب سے بڑی کمزوری اس کمیشن کی ریپورٹ کی یہ ہے کہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہلکے پھل کے اشارے موجود ہیں صدر بوتنم کی طرف اور چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف ایسی بہت بھی زیادہ نہیں لیم جیسے کہتے ہیں انگریزی میں ہم اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر تو یہ کمیشن ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک کاروائی پاکستانی زمینی ہماری زمین کے خلاف ایک کاروائی ہو رہی ہے وہاں سے وائلیشن ہوئی ہے قوانین کی تو آپ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائیے کون ہے آخر آپ آدمی چیف ہیں آئیس آئی کے چیف ہیں ایر فورس کے چیف ہیں پریزیڈنٹ ہیں پرائیم منسٹر ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں یہ آپ کے ذمہ داران کا تائین پریزیڈنٹ صاحب کو صبح چھے بچے پینتالیس منٹ کے قریب کہیں شاید بتایا گیا ایر فورس اور انٹیلیجنس اداروں کو ٹی وی پہ ٹکر دیکھ کے معلوم ہے آٹھ دھائی بجے کہ ایپٹ آباد میں کوئی دماکہ ہو گیا یا ایپٹ آباد میں کہیں آگ لگ گئی بڑے پیمانے پہ تو اس طرح کا انٹیلیجنس فیلئر تو تھا اتنا بڑا دیکھیں یہ سوال آنسل نہیں ہوا دیکھیں یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا یہ بھی اس میں سے کلیر نہیں ہوتا مطبع ایک طرح سے ایک غفلت کا وہ آتی ہے کہ جی دارے نہیں تھا ہی کام کرے تھے لیکن انٹیلیجنس فیلئر جیسا لفظ جو ہے وہ کلیرلی نہیں آتا ریپورٹ میں لیکن وہ سامنے آنا چاہیے تھا وہ سامنے آنا چاہیے تھا یا پھر یہ آنا چاہیے تھا کہ خدا نہ خاصتہ ریاست کے اندر کچھ elements ایسے تھے جو شاید تحفظ دے رہے تھے دیکھئے اس کیوں کو بیچے مگوئیاں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں لوگ ہماری طرف اگلیاں اٹھا رہے ہیں ہمیں اب بھی موقع آ گیا ہم کھڑے ہو کر کہیں جو ہمارے اندر مسائل ہیں اس کو سامنا کریں لیکن ایسی بات